اے خاصائے خاصانے رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آقے عجب وقت پڑا ہے پیارے دوستو آقے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلَعْلَمِينَ کہ بے شک آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا سرکارت و عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کے بارے میں پڑھتے ہوئے آپ علیہ السلام کی زندگی کے واقعات پڑھتے ہوئے ایک بچہ خوشی سے سرشار تھا جس کو آپ اپنے اس کلپ کے اندر دیکھ رہے ہیں لیکن جیسے ہی اس بچے کو پتا چلتا ہے کہ آقا دو جہاں سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے ظاہری پردہ فرما چکے ہیں تو یہ بچہ زاروں قدار رونا شروع ہو جاتا ہے پیارے دوستو اس بچے کو دیکھ کر اور اس کے رونے کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول کی پہلی مسجد مسجد نبوی میں موجود لکڑی کا وہ پیڑ یاد آ جاتا ہے جس کے ساتھ سرکار دوالم علیہ السلام ٹیک لگا کر خطوہ ارشاد فرمایا کرتے اور جب سرکار نے اس لکڑی کے پیڑ کے ساتھ ٹیک لگانا بند کر دیا اور اس کو مسجد نبوی سے سائٹ پر کر دیا گیا کہ وہ بہت پرانا اور بوسیدہ ہو چکا ہے تو وہ پیڑ زاروں قطار رونا شروع ہو گیا یہ تو پھر ایک انسان ہے اللہ تعالیٰ اس بچے کے دل میں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو یوں ہی سرائط کرتے رہنے دے اور اسے سرکار دوالم کی حیات طیبہ اور صیرت مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق اور حمد اتا فرمائے اگلی ویڈیو تک دیجئے اجازت دیکھتے رہیے دکھریں